اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اللہ کی امان میں ہوں گے ٹھیک ہے مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے مجھے پتہ کیونکہ میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میری یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے میرا ایک ہاؤسٹر میڈیز بنانے والا چینل ہے لیکن جب میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں ہمسائے ملک میں جو میڈیا ہے پریس ہے ہمارے ملک کی اتنی ویسدی کر رہا رہا ہے اتنی امیج غلط بھیج رہا ہے دوسرے ممالک کے سامنے اتنی غلط امیج شو کر رہا ہے اتنی غلط غلط باتیں شو کر رہا تو مجھ سے نہیں رہا گیا سو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اپنی تمام ٹک ٹاک بہنوں سے جنہوں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں غلط ہوا عاشہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ٹھیک ہے اس نے غلط ڈریسنگ کی تھی ٹھیک ہے وہ غلط لڑکی ہے ٹھیک ہے وہ غل جن لڑکوں نے جن انکلوں نے جن بھائیوں نے جن کسی بھی ایج کے لوگوں نے چار سو بندہ تھا وہاں پہ ٹھیک ہے کسی ایک کی بھی غیرت نہیں جا گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہاں وہ لوگ جو کھڑے تھے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے وہ اس بات پہ یقین رکھ لیں کہ اگر ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو ہوا نیکسٹ اللہ نہ کرے فیچر میں ایسا کبھی ہوا تو ان کی بھی کوئی مدد نہیں کرے گا وہ بھی ان کی ماں بہنیں بیٹیاں اکیلی سفر کریں گی ان کی بھی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا صرف پیچھے لوگ کھڑے ہوکے ویڈیوز ہی بنائیں گے جیسے ان سب نے بنائی سو کیا ہمارا آگ نہیں بنتا تھا اگر کسی کے لڑکی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم ویڈیوز بنانے کے بجائیں اس کی مدد کریں اس کو سیف کریں کوئی ایک بندہ بھی اگر سٹینڈ لیتا تو کچھ نہ کچھ تو ہو جانا تھا ٹھیک ہے بات دھائی گھنٹے تک نہیں بڑھنی تھی ایک دو دفعہ ہو گیا ٹھ کی کوشش کی ہے تو بات ختم ہو گی دھائی گھنٹے تماشا بنتا رہا ہے منارے پاکستان کون سی جگہ جہاں قراردار پاکستان منظور ہوئی تھی جہاں جس بیس پہ ہم لوگ آج ازاد ہیں ازادی کا نعرہ لگاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سارے وہاں پہ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے نا تو کسی ایک نے بھی فیملی کو کیا مو دکھائیں گے گھر جا کے ٹھیک ہے وہ لوگ تو جنہوں نے کیا ہے نا انہوں کو تو سزا ملنی چاہیے اسلام کے اکارڈنگ تو ہان صاحب کو چاہیے کہ ان کو سزا دیں ان کو سرے ہام فانسی پر لٹکا دیں ان کے ہاتھ پاؤں جو بنتا ہے اسلام میں کٹیں جو کریں اسلام میں سرے ہام سزا دینی چاہیے انہیں کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں یہ ہم کس سسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ویڈیوز بنا لو چڑھا دو کل کون کی مو بہنگو بیٹیوز بنای جائیں گے چڑھائی جائیں گے یہ یقین ہے کہ ہلپ کوئی نہیں کرے گا اور مدد بھی نہیں ملے کہ ہمیں پتا ہے پہلے کتنے کے سزا ہے کسی نے مدد نہیں کی تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں آئیشہ کی سائٹ لے رہی ہوں آئیشہ ٹھیک ہے اور ہمارے مرد غلط ہے جہاں پہ ہمارے مرد غلط ہے وہاں ہماری عورت بھی غلط تھی ہماری بیٹی بہن یہ بھی غلط تھی آئیشہ اس نے ڈریسنگ غلط کی ہوئی تھی اسلام ہمیں کیوں ہاں پڑھدے میں رہنے کیلئے کہتا ہے جب تک ہم اسلام نے کہا ہے کہ پڑھدے میں رہتا کہ پیس چانی جاؤ یہ نیک ب بھی بھی ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھدے بغیر ہو تو پھر آپ جو بٹا شولڈر پہ ہے پھر وہ شولڈر پہ رہے گا نا کہیں عورتوں نہیں جائے گا پھر اس کی عزت کیسے ہوگی اس بٹے کو سر پہ لے کے ہیں پر آپ پر ہجاب میں جائے گا دل کر رہا تھا نا اور تب علمیہ یاد آگیا تھا ٹک ٹاکس پہ ایسے ڈریسنگ کرتے ہو علمیہ یاد آگیا کہ ان کا فرمان کیا ہے سو پلیز میری ماں و بہن و بیٹیو جو ٹک ٹاکس بناتی ہو نا خدا کا واس ایسے ٹک ٹاکس مت بناو سستی شہرت کے لیے اپنا آپ اپنا ایمان بہت قیمتی ہے وہ مت گواہو ٹھیک ہے جو اسلام میں لیمٹس ہیں اسی میں رو عزت اور سب کچھ اسی میں ہے بہت بہت شکریہ میں تو صرف اپنی طرف سے اتنا کہوں گی کیونکہ جتنی منی ویڈیوز دیکھ لی ہیں نا بہت بیستی ہوئی ہے ہمارے ملک کی سو خدا کا واسہ ٹک ٹکرز تھوڑا اپنا نہیں تو ملک کا حیال کر لو کیونکہ پاکستان بہت نیک مقصد سے بنا گیا جگہ بہ مجھے بہت دکھ ہوا تینکیو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو کوئی مجھے کہے گا یہ تمہارا ٹاپنگ نہیں تھا یہ ہے وہ ہے تو کہہ لو کہنا جس نے جو کہنا ہے بٹ میرے دل میں جو تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے ٹک ٹکرز خیال کرو بین بھائیو جو بھی ہو تم لوگ تم لوگ بھی خیال کرو کل کو تم لوگ کے گھر بھی ماں و بین ہے اور بیٹیاں ہوں گی اپنی